حضرت اکدس مفتی عبد المعید صاحب ملتان کا اہم آڈیو کلیپ جس کا عنوان ہے تبلیغ عالمی انتشار کی اصل وجہ محض تکمیل شورہ کی تجویز نہیں ہے بلکہ تجویز حاضر کو منوانے کے لیے زد اور اسرار اس کے لیے نازیبہ اقدامات اور اختلاف رائے کی حدود سے تجاوز خاص کر خاندان شاہ الیاس رحمہ اللہ کی بے اکرامی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ احباب کو اشکال ہے کہ تبلیغی نظم کے لیے اگر اکثر ممالک کے علماء احباب کی رائے قدیمی ترتیب امیر و مأمور کی ہے تو بعض علماء احباب کی رائے مروجہ شورہ کی بھی ہے اور اختلاف العلماء رحمتن کہ علماء کا اختلاف تو رحمت ہوتا ہے اس نے دنیا میں فتنہ و فساد کی صورت کیسے اختیار کر لی تو اس اشکال کا جواب بھی ملاحظہ فرمالیں وہ یہ کہ تکمیل شورہ حضرت جی کی تجویز کا محضب انداز سے پیش کرنا اس پر شریفانہ دلائل دینا اور اس حوالہ سے حضرات مشورہ نظام الدین کو عرض و معروض کرتے رہنا فساد کا سبب ہرگز نہیں ہے بلکہ فتنہ و فساد کی اصل وجہ اس تجویز کو منوانے کے لیے توفانِ بدتمیزی کھڑا کرنا ہے اس پر زد اور اسرار کرنا ہے اور اختلاف رائے کی خدود کو توڑنا ہے وہ اس طرح کہ رائیمن اجتماع سن 2015 کے موقع پر اس تجویز کو منوانے کے لیے جو جماعت پاکستان شورہ نے بنائی اس جماعت کے بعض بدزبان افراد نے مولانا سعید مددزلوہو کے بارے میں نہائیت نازیبہ الفاظ استعمال کیے پھر اسی پر بس نہیں بلکہ تکمیل شورہ کی تجویز کو مولانا سعید کے دستخت لیے بغیر تیہ شدہ قرار دے کر علاقوں میں ارسال کر دیا گیا پھر ایک بڑی شرارت یہ کی گئی کہ قافلہ رائیمن کو حج میں حضرات نظام الدین سے الگ کر لیا گیا اسی پر بس نہیں بلکہ اجتماع بنگلہ کے موقع پر مدارس کے طلبہ کو اکسا کر سادہ نہت تبلیغی احباب پر حملہ کروا دیا گیا اور ایک ساتھی کو بے گناہ شہید کر دیا گیا مزید یہ کہ کچھ احباب میوات نے رائیمن مشورہ میں حضرات نظام الدین کے ساتھ مسالحت کی رائے رکھی تو کچھ مسٹنڈے ٹائپ نوجوانوں کے ذریعے انہیں مروایا گیا اسی پر بس نہیں بلکہ ممالک میں جا کر مرکز نظام الدین کے مقابلہ میں اجتماعات کرائے گئے دو دو مقابل مرکز بنا دیئے گئے ملک ملک مولانا ساتھ مددزلوہ کے خلاف غیبتوں اور چغلیوں کا بازار گرم کیا گیا ہے یہ ہیں وہ تلخ حقائق جنہیں کوئی مائی کا لال غلط ثابت نہیں کر سکتا اور یہی اقدامات اصل جڑھ ہیں فتنہ و فساد کی اور امت دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی اور اس سارے کام میں ماسٹر مائنڈ حضرات ہندو پاک اور بنگلہ کے چند پرانے احباب ہیں جنہیں نہ جانے اپنی سوہ عاقبت کا خوف کیوں نہیں ہے اور وہ ابھی تک ان مکروح اقدامات کو اپنے صحیفہ اعمال کا بدنما داغ کیوں یقین نہیں کر رہے اور عمر بھر کے اعمال کے حبت ہونے سے کیوں نہیں ڈر رہے خدا کرے کہ یہ حقائق بار بار ان کے سامنے رکھے جائیں اور انہیں خدا بالا و برتر کی پکڑ سے ڈرائی جائیں شاید یہ حضرات اللہ جللہ شانہو کے روبرو تائب ہو جائیں اور حضرات مرکز نظام الدین سے معذرت کر لیں اور اجتماعیت کے بندھن میں جڑ جائیں بھلے شریف آنا اختلاف رائے رکھیں لیکن حدود سے تجاوز نہ گنیں کیونکہ حدود سے تجاوز ظلم ہے اور ظالم کبھی اللہ کو نہیں بھاتے اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین فقط والسلام بندہ عبد المعید ملتان نمائندہ جماعت علماء کرام پاکستان